موسیقی 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 کی کہ جی یعنی وہ یہ اسی چیز کے اندر گھسے رہے کہ بھئی آگے نہیں جانا ہم نے میں چھوڑوں گا نہیں اور یہ پوری جو انہوں نے رکھی اور پاپولیزم کی اور اس کی وجہ سے he is very popular right now اور جو اس کے result میں جو dangerous president انہوں نے upset کر دیا اگلی دفعہ ان کے بیڑے گھر کو جانے یوں تھی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جی سپریم کورٹ نے بیان دے دیا انہوں نے کچھ ٹیکنکل پرابلم دیکھی بندیال نے وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے رولا رپا پایا ہم نے غلق پڑا کیا تو اس کے result میں یہ ہوا ہے they are thinking it like this ابھی انہوں نے کچھ دوہزار بندہ پکڑا ہوا ان کے خوب چھترول کر رہے ہیں میں نے آج ایک software updated کی لگائی ہے وہ ہوئے ہوں گے لیکن وہ ایسے نہیں ہوتا لیکن وہ software individual level پر تو ہوتا ہے لیکن بہت سارے جو نہیں پکڑے گئے وہ تو ان کی تو زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا وہ تو اس کو ایسا victory دیکھ رہے ہیں وہ اگلی دفعہ وہ پھر اور کریں گے اگر کوئی فیصلہ جج بھی خلاف دے دیتا ہے خان صاحب کے میرا خلال پتہ نہیں مریم اورنگزیر نے کہا ہے نماز نے کہا کہ یہ ججوں کے گھروں پہ بھی حملے کریں گے انہوں نے اور وہ کریں گے because they will do this yes ان کی دفعہ کوئی نہیں نکلا تھا نواز شیف کے خلاف جب فیصلہ ہوا تھا کوئی نہیں نکلا تھا ان کے خلاف لیکن ادھر تو تو یہ precedence تو اتنا غلط set ہو گیا کہ اب اس کا اور کوئی solution نہیں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے establishment کے ساتھ یہ اس کی کوئی پاکستان میں کوئی کوئی تاریخ نہیں ملتی ایک بندہ نے آگ لگا دی تھی سنا جب بھٹوں کا پھانسی دی گئی تھی وہ اس وقت اتنا میڈیا اتنا نہیں تھا وہ اس طرح نہیں ہوا تھا کسی نے جی ایچ کی core commander house وغیرہ پہ حملے نہیں کیے وہ جن لوگوں نے آگ لگائی تھی انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی لیکن نہیں وہ کیا بھی ہوگا بے نظر کے مرنے کے اوپر بھی کوئی ہوئے تھے کوئی کہتے ہیں دو بلین ڈالر کی املاک کو نقصان پہنچا وغیرہ وغیرہ وہ سرکاری املاک تھیں وہ یہ فوجی املاک نہیں تھیں وہ بھی ہاں وہ سرکاری ہوں گی ہاں یہ فوجی یہ گورنمنٹ کے وہ بڑا چلاک ہوتے ہیں وہ بھی نہیں نہیں لیکن اسی لیے نا تو یہ جو خان نے جو نیرٹیف بنایا ہے آرمی کے خلاف یہ تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان میں تو یہ سیٹ ہوگیا اب یہ چاہے جو مرضی ہوں انہوں نے اگلی دفعہ ان کو یہ اس سے زیادہ ہی ہوگا اگلی دفعہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ جو بھی نیکس ویو آف دیمنسٹریشن آتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ آتی ہے لیکن ایک بات ہے اور یہ ہونے کنائش دوبارہ کیوں جو مرضی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پاور میں نہیں آنے دیں وہ آنے نہیں دیں گے اور خان صاحب ٹک کے بیٹھنے والے ہیں خان صاحب اگر تھوڑی سی سوری سوری بھی کر لیں تو وہ زیادہ دیر ان کی سوری سوری چلتی نہیں ہے کیونکہ جشیلیں تو یہ یہ بات اب تھنڈی ہونی نہیں ہے پہلے بڑا بیڑا گھر کو آویا اس ملک کا پتہ نہیں یہ بات کہاں پہ جانی ہے تو یہ مجھے تو یہ جو ہم سنتے تھے نا اینرکی ہوگی اینرکی ہوگی یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاید اینرکی ہونے والی تھے میرا خیال سے انہوں نے چھوڑا بھی اسی لی ہے یہ ایک طریقے کا safe exit بھی ہو سکتا کیونکہ بندیال صاحب نے آزم سواتی کے فیور میں نہیں دیا تھا وہ انہوں نے لیک بھی کر دی کہ دیکھو جی انہوں نے تو یہ بندیال کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ادھر سے بھی کہا گیا کہ یار سوری سوری کرا کے ہمیں نکالو جھنجھٹ سے نکالو we don't know anything what's going on کیونکہ ادھر سے یوتھیوں سے بات کرنا تو وہ اور بات کرتے ہیں ادھر سے بات کرو تو وہ کوئی اور جواب دیتے ہیں تو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ ہوا کیا کیا ہو رہا اور یہ بات کہاں پہ جانی ہے election چودہ کو ہونے تھے کل ہونے تھے میرا نکھال ہوں گے وہ تو نہیں کریں گے election ابھی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ difficult ہے predict کرنا کیونکہ ابھی بھی یہ developing situation ہے ابھی جو کرن خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر جو core commander لاہور تھے ان کو apparently GHQ بلالیا گیا اور ان کی جگہ ایک نئے core commander کو تائینات کر دیا گیا سلمان غنی صاحب تھے core commander اور he was there he did not flee he was there اور وہ بقاعدہ ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں protestor سے کہ بھائی اس سلام نہ کہی یہ وہ سارا معاملہ پھر وہ بعد میں ان کو وہ نکلیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پہ the jury is out کہ یہ جو آگے resist نہ کرنے والا جو کام تھا یہ individual decision تھا یہاں پھر یہ top brass یا اوپر سے instruction اس چیز کی آئی تھی کیونکہ ایسی بھی جگہیں تھیں جہاں پر تھوڑا سا ڈنڈا سوٹا بھی چلائے گیا اور بقاعدہ گولیوں کا استعمال بھی کیا گیا different location لاہور میں بلکل نہیں کیا گیا تو یہ ابھی بڑی situation خراب ہے لیکن ایک بات میں کہنا ضرور جاؤں گا حارث میں خان صاحب کی بلکل support کرتا اس بات پہ کہ ہاں یہ جو ہے نا ان کا کوئی کام نہیں ہے politics کے اندر اگر یہ PTI اور خان صاحب یہ principal کے اوپر کھڑے ہوتے وہ کہتے ہیں ہماری سائیڈ پہ نہیں لیتے وہ کہتے ہیں neutral جانور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں neutral جانور ہوتا ہے ہماری سائیڈ پہ ہاں لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ جب اپنے لیڈر کے لیے یہ کار ہے سالا کچھ یہ چیز تب میں مانوں گا میں کسی کا ساتھ تب دوں گا جب دشمن کے ساتھ یعنی کہ مخالف پارٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو اور لوگ کھڑے ہوں اور یہ کام ہوتا مجھ تو نہیں نظر آتا آپ پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھ لیں آپ نون کی ہسٹری دیکھ لیں مسارے جب وہ دوسری طرف جاتے ہیں مسارے وہ ان کی ہونٹوں پہ وہ لگ جاتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ انہی کے سپورٹوں کا بری لگتی ہے جب تک وہ ان کے لیڈر کے ساتھ ان کی لڑائی چال رہی ہے جب ان کے لیڈر کے دوستی ہے تو پاک فوج زندہ پاک فوج سے عظیم ادارہ ہی کوئی نہیں ہے وہ انہوں نے ابھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دے وہ انہوں نے جو ابھی کیا کیا کہتے ہیں نواز شیف صاحب کہتے تھے وہ جی خلاوی مخلوق آگئی کہاں سے آگئے وہ کہتے تھے انگیٹ سے انگیٹو بجھا دیں گے اب ان کے ساتھ بیٹھ کے لڑوں کھیل رہے ہیں یہ سارے اب نے ان کو یاد کہ سیبل سپرمیسی کی درگی ووٹ کو عزت دو کی درگی کی درگی میں ساری بات ہیں ڈرامے باز ہی ہیں اسی لیے یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں خان صاحب آج اسٹیبلشمنٹ ان کو بیٹھ کے کہہ دے کہ ہاں بھی چلیں جی اگلے وزیر آزم آب ہیں خان صاحب نے کہنا ہے اس سے اچھا نمازی پریزگار حافظ بندہ ہی کوئی نہیں ہے خان صاحب نے کہنا ہے یہ تو ہم نے سنا ہوا نا باجبہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے باجبہ صاحب کے کہا جی یہ تو میں تو باجبہ صاحب سے کہتے تھے ان سے بڑا ڈیموکرائٹک جنرل آیا ہی پاکستان کی حصول آیا ہی پاکستان کی اور وہ اوریو بسکٹ کہتا تھا مجھے خواب میں رسول اللہ نے آکے کہا اور فوراں ان کو جب چھتر ریورس ہوتا وہ یہ گھنڈ 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 گھا لیا اور میں بات کر دوں یہ انہوں نے کھول کے بڑی گیم انہوں نے کیا پی ٹی آئی والوں نے تو ان کی لیڈرشپ ہے زائری بات ہے ان میں بہت سار ان کی وہ بھی ہیں کئی لوگ نہیں چاہتے کہ آپ خان صاحب اتنی حد تک جا کے پنگلیں بہت سارے تھنڈے دماغ کے لوگ بھی ہیں لیکن انہوں نے جب خان صاحب کو جب اٹھایا ہے تو انہوں نے نیچے سے خلق سوفٹ سگنلنگ کی ہے لوگوں کے تھرو کہ کام چک کہہ رکھا تاڑی ایسی پیل دے کیونکہ ظاہری سے بات وہ ایک دو ویڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں ان کے کالیں بھی آئی ہیں ان کے جو ورکرز ہیں پلیٹیکل ورکرز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میں اس کو ویریفائی نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ کال جو لیک ہوئی ہے ہم اس کی بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے یاسمی ناشید کی طرف سے ہمیں حکم آگیا کہ چلے جاؤ ادھر تو پتہ نہیں تھی وہ ہے نہیں لیکن وہ بندہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا پی ٹی آئی کی خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پٹرول کے وہ مولٹ آف کوکٹیلز بنا رہی ہیں ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیا کریں وہ کہتے ہیں ہم یہ کیا ہے ہم ازادی کے لیے لڑا رہے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں انہوں نے انہوں نے کیا انہوں نے انہوں نے گیم کھیلی ہے یوں تھیوں نے کام جو ہے صحیح طریقے سے چک کے رکھیا انہوں نے لیکن یہ پریسیڈنس بڑا خطرناک سیٹ ہوگا یہ پتہ بعد میں چلے گا کہ یہ ہوگا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا لیکن یہ کلیش دوبارہ ہو گئی ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کلیش دوبارہ ہوگا بیکوز اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ہاتھ میں اب وزیراعظم ہاؤس کی چابیاں نہیں دینے لگے اور خان صاحب اس سے کم پہ امادہ نہیں ہے انہوں نے انہوں نے نہیں امادہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نہیں ہونے کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگے تو مجھے تو لگتا ہے خان صاحب ہی جیتے ہیں خان صاحب سے بڑا اس وقت کوئی پوپلر ہیرو کوئی بھی نہیں ہے سوچا ہاں یہ دوبارہ کی کلیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ میں اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ پوسیبیلٹی مجھے لگتی ہے شاید نہ بھی ہو لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا کہ اگر ہوا نہ تو اس بار ان کو پھینٹا بہت پڑنا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہوگا ملک کے لیے کیونکہ جب فوج نے اگر سیدھی گولیاں چلانی شروع کر دیں اسٹیبلشمنٹ جو بھی اپنی جو وہ مطلب ہیں لوکیشنز ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو سینسٹیو لوکیشنز ہیں تو وہ پھر اس کا بہت خطرناک دور رست انتائج ہوں گے کیونکہ آلریڈی آلریڈی یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بڑی ایک حساب سے ایک ایمبیرسنگ بھی کہہ سکتنے سیچویشن بڑی سبکی بھی ہوئی ہے ایک معاملے میں کہ اتنی جو ہے کی قسم کی جو جگہیں ہیں وہاں پر یہ اس طرح کی ہلڑ بازی ہوئی ہے this is unimaginable ہاریس ہم بھی اسی پاکستان میں پلے بڑھے ہیں ہم نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے یہ جو معاملات اس طرح ہوئے ہیں تو یہ ہوا تو سارا لیکن نہیں لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کام اچھا دکھایا تھا کہ انہوں نے گولیاں شروع میں نہیں چلائیں وہ سارے اور وہ دوبارہ بھی نہیں چلائیں گے کیونکہ جب وہ گولیاں چل جائیں گی دیکھیں جس کو گولی لگتی ہے اس وقت اس کا سارٹ ویر اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا لیکن جن تک یہ خبر جاتی ہے کہ انہوں نے آج دس بندے کے بناہ دیئے ہیں وہ اور مستحل ہو جاتے ہیں وہ اور طاقت میں آ جاتے ہیں وہ پھر اور دوبار اٹیک کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کیا ہے تو میرا نہیں خیال یہ کبھی پنجاب میں نہیں چلائیں گے یہ کبھی بھی گولی نیچے کے آرڈر ان کو بغاوت کا ڈار ہوتا ہے اسی طرح ہی ریولوشنز آتے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں جب وہ نیچے لے آرڈر جب وہ آرڈر لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہتا ہم نے نہیں آرہا ہم نے نہیں چلانی گولی سالو کر لو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پوری ایک پولیس کی بہت سارے لوگ تقریباً سو کے قریب ہوں گے پنجاب پولیس انہوں نے انہوں نے اپنے اتھیار نیچے پھینکے انہوں نے نہیں کہا وہ ان کے ساتھ مل گئے جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے پولیس میں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ چیزیں فوج میں بھی ہو سکتی ہیں دسپلنٹ فوج ہے آرڈر لیتی ہے لیکن ایک حد تک ہوگا یہ اپنے لوگوں کے اوپر چلائیں گے وہ دوزراز بلوچیسان وغیرہ ان کے اوپر چلا دیتے ہیں کوئٹہ میں چلا دیتے ہیں یہ ادھر بھی چلا دیتے ہیں بچارے کے پی کے اوپر بھی پی ٹی ام وغیرہ کے اوپر بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ ٹرائبل ایریاز میں لیکن یہ پنجاب میں ہی حرکت کر سکتے ہیں کیونکہ سارے فوجی بھی موزی پنجابیوں کہیں گے ہم نے نہیں چلانی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کام لیکن انہوں نے پریسیڈنٹ بڑا دینجرس سٹ کیا تو چلیں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں اور کوئی آپ نے سر کوئی بات کر دی ہیں تو نہیں نہیں بس میں تو ویسے تھوڑا سا پریشان ہی ہوں جس طرف حالات نکل پڑے ہیں ایہوپ کہ یہ تو ہے نا تھوڑا سا معاملات زیادہ اسکلیٹ نہ ہوں کیونکہ اس کے اندر لوگ کی جانے انوالڈ ہے دونوں طرف دیکھا جائے اگر تو اگر کوئی بھی سرانج کلیشز ہوتے ہیں تو اس کے بڑے خطرناک نتاج نکل سکتے ہیں تو میں تو یہی آئی ویش کے معاملات جانا تھوڑا سے بہتر ہو جائیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائنیا کوفی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں